اج کل مارکیٹ میں اتنے زیادہ سیرمز آ گئے کہ ہم کنفیوز ہو گئے یا تو وہ سیرمز ہماری سکن کو سوٹ نہیں کرتے یا پھر ہم انہیں افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ویٹیمن سی سیرم ہماری سکن کے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہماری سکن جو ہے وہ وقت سے پہلے بڈی ہو جائے گی مرجا جائے گی داگ دبے پڑ جائیں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گھر میں صرف دو چیزوں سے بغیر کیمیکل کے ویٹیمن سی پلس ویٹیمن ڈی سیرم بنانے کا طریقہ جو آپ کی سکن کی لائف چینج کر دے گا حرکہ بنا یہ وائٹیمن سی سیرم کالجن کی پروڈکشن کو پروموٹ کرتا ہے سکن کو سن ڈیمج سے پروٹیکٹ کرتا ہے انڈر آئی سرکلز کو ریڈیوز کرتا ہے آپ کی سکن کو گلوئنگ اور ہیلڈی بناتا ہے اور آپ کی سکن ٹیکشئر پلس سکن ٹون کو امپروف کرتا ہے اور آپ کو ایک ایون سکن ٹون دیتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پاورفل وائٹیمن سی پلس ڈی سیرم آخر بنتا کیسے ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے مالٹا اور لیمو یعنی کہ سنترا اور لیمن ان کے اندر بہت بڑی سورس ہوتی ہے ویٹیمن سی کی لیمو پانی ہم پیتے ہیں مالٹے کو کھاتے ہیں یا اس کا جو سپیکر ہم اندر سے تو بوڈی کو ویٹیمن سی فرام کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے چھلکے کے اندر بہت زیادہ ویٹیمن سی ہوتا ہے لیمو اور مالٹے سے زیادہ ان کے چھلکے کے اندر ویٹیمن سی ہوتا ہے اور ایک اوئل ہوتا ہے جو ہماری سکن کو ینگ رکھتا ہے جوان رکھتا ہے داغ دبوں سے پاک رکھتا ہے ہماری سکن کو گلوئنگ بناتا ہے تو انہی چھلکوں سے آج میں آپ کے لیے بہترین بزار کے مہنگے والی ویٹیمن سی سیرم کی ٹکر کا ایک سیرم تیار کرنے لگی ہوں آپ نے دو مالٹے لے لینا ہے ان کی سکن ذرا تھک ہونی چاہیے ان کا جو اوپر کا اورنج والا پارٹ ہوتا ہے ان کا ایکسٹریکٹ جو ہوتا ہے ہمیں وہ چاہیے تو اس کو ہم جب اس طرح سے قدو کس کریں گے تو یہ بریک والا مالٹے کے سنترے کے چھلکے کا جو ایکسٹریکٹ ہے یہ ہمیں چاہیے تو آپ نے دو مالٹے لے لینا ہے ان کو اس طرح سے قدو کس کر لینا ہے اور ان کی جو اوپر والی اورنج سکن ہوتی ہے وہ آپ نے اس طرح سے اتار لینی ہے وائٹ والا جو پارٹ ہے نا مالٹے کا وہ ہمیں نہیں چاہیے میری سکن بہت زیادہ سنسیٹیو ہے بزار کے جو ویٹیمن سی سیرم ہوتے ہیں میری سکن کو سوٹ نہیں کرتے سکن کو ڈارک کر دیتے ہیں اوپر پیمپل بھی بہت زیادہ آجاتے ہیں وہ میں استعمال نہیں کرتی میں یہ والا سیرم استعمال کرتی ہوں آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں دو سنترے کے مالٹے کے ہم نے اوپر سے پیلز اتار لیے ہیں ابھی ہم ایک موٹا سا لیمو لے لیں گے اس کا بھی اس طرح سے قدو کش کر کے آپ اس طرح سے اس کا اوپر کا استریکٹ جو ہے اتار سکتے ہیں لیمو کی سکن ذرا پتلی ہوتی ہے اس کو چھوری کی ہلپ سے بھی چھیلا جا سکتا ہے تو یہ جو ایکسٹریکٹ ہمارے پاس کلیکٹ ہو گیا ہے اس کو ہم ڈالیں گے ایک بول کے اندر اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے روز وارٹر یعنی کہ ارکے گلاب آپ نے اس کے اندر پانی استعمال نہیں کرنا ارکے گلاب جو ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے بہترین ٹونر کا کام کرتا ہے سکن کو فریش کرتا ہے پورز کو شرنگ کرتا ہے اور ہماری سکن کو وائٹ بھی کرتا ہے گلوئنگ بھی بناتا ہے داگ دبوں کو بھی ختم کرتا ہے ہاف کپ آپ نے اس کے اندر ارکے گلاب یعنی کہ روز وارٹر کا ایڈ کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اور اس کو ڈانک کر پوری رات کے لیے آپ نے اسی طرح سے کاؤنٹر ٹوپ پر چھوڑ دینا ہے یا اگر گرمی ہے آپ کے ہاں تو آپ اس کو فریج میں بھی اس طرح سے چھوڑ سکتے تاکہ یہ خراب نہ ہو نیکسٹ مورننگ جب آپ اس کو اٹھ کر دیکھیں گے یہ بہت زیادہ ٹھک ہو گیا ہوگا اچھی سے خوشبو بھی آ رہی ہوگی پیارا سا کلر بھی آ جائے گا اورنج پیل اور لیمن پیل کو ہم نے روز وارٹر کے اندر اس لیے بھگو کے رکھا رات بار تاکہ اس کا تمام فوائل جو ہے وہ روز وارٹر کے اندر آ جائیں ابھی ہم اس کو کسی بری سٹینر کے ساتھ یا کسی کوٹن کے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اس کے چھلکے الگ ہو جائیں اور یہ جو اسٹریکٹ ہے یہ الگ ہو جائیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی چھلکا نہ ہو جب ہم اس کو اپنے چہرے کے اوپر لگائیں تو یہ ایک لم جلدی سے ویٹامین سی والا سیرم ہماری سکن کے اندر ابزورب ہو جائیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیور کوالٹی کا ایلو ویرہ جل ایلو ویرہ جل ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور ایلو ویرہ جل ایک نیچرل مویسٹرائزر ہے ہماری سکن کو بہت اچھی طرح سے مویسٹرائز کرتا ہے ایلو ویرہ جل کے ہم ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون گلیسرین کا گلیسرین ہماری سکن کے اوپر گلو لاتا ہے چمک لاتا ہے فائن لائنز اور رنکل کا ہاتمہ کرتا ہے اور ہماری سکن کو اچھی طرح سے مویسٹرائز بھی کرتا ہے اگر آپ نے بہت ساری بزار کی کیمیکل والی بلیچ کیے اپنے چہرے پر یا پھر فورمولا کریمیں لگائیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن کی اوپر کی لیئر بہت زیادہ پتلی ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے ڈل ہو گئی ہے کوئی چمک نہیں ہے جس کی وجہ سے داغ دبے پڑ گئے ہیں تو یہ ویٹیمن ای کے کیپسول اس سکن کی اوپر کی لیئر کو ٹھک کریں گے موٹا کریں گے اس کو ہیلتھی بنائیں گے اس کے اندر ایک گلو دیں گے چمک دیں گے ویٹیمن سی پلس ویٹیمن ای سیرم میں نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ ویٹیمن سی ہم نے لیمو اور اورنج کے چھلکے سے لیا ویٹیمن ای کے دو کیپسول ہم نے ڈالے تو یہ ویٹیمن ای ویٹیمن سی پلس ویٹیمن ای سیرم ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے ایلو ویرا اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو اورنج پلس اور لیمن پلس کا اسٹریکٹ ہم نے بنا کر رکھا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے ایلو ویرا کے اندر اور اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ آپ نے نہیں ڈالنا نہیں تو آپ کا سیرم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے جب بزار والا جو ویٹیمن سی سیرم ہوتا ہے اس طرح کی کنسٹینسیز کی ہو جائے تو پھر بس کر دیں گے اس طرح سے جب تھک ہو جائے تو پھر آپ نے یہ پانی نہیں ڈالنا اس کے اندر روک لینا ہے ابھی یہ لیمن اور اورنج کا جو پانی ہے اس کا ہم کچھ بنائیں گے بہت ہی زبردست پہلے ہم اپنا ویٹیمن سی سیرم دیکھ لیتے ہیں ویٹیمن سی سیرم اور ویٹیمن ای جو ہے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے یہ دو ویٹیمن ایسے ہیں جب آپ ان کو اس طرح سے اپنی سکن کے اوپر اپلائے کریں گے لگائیں گے صحیح طریقے سے تو آپ کو کوئی بھی دوسری کریم یا سیرم لگانے کی اپنی سکن کے اوپر بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی حقیقت میں جو ہزاروں روپے کا ویٹیمن سی سیرم ملتا ہے نا اس سے ملین ٹائم بہترین ویٹیمن سی ویٹیمن ای سیرم ہم نے گھر میں تیار کر لیا ہے اپنے ہاتھوں سے ویٹیمن ای بھی ڈال دیا ویٹیمن سی بھی ڈال دیا آپ کو الگ الگ ویٹیمن ای اور ویٹیمن سی اپنی سکن کے اوپر لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کوئی بھی خالی بوٹل لے لیں سیرم کی لے لیں کریم کی لے لیں اس کے اندر اس سیرم کو بھر لیں ابھی آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور سٹور کر کے کس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے وہ طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اس کا کلر ہے بہت اچھی اس کی خوشبو ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیمیکل ہم نے استعمال نہیں کیا اب اس سیرم کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ لیمن اور اورنج پیل اور روز وارٹر کا جو پانی ہمارا بچ گیا تھا میں نے خود بچایا تھا اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ہم بنائیں گے ویٹیمن سی پلس ویٹیمن ای ٹونر بیسٹ ٹونر ویٹیمن ای ویٹیمن سی یہ ہماری سکن کے لیے بہت بہترین ہے اس کا ٹونر بھی میں نے تیار کر لیا اور اس کا میں نے سیرم بھی تیار کر لیا اب اس کو آپ نے سپری بوٹل کے اندر بر لینا اس کے اندر ڈالنا ہے ویٹیمن ای کا ایک کیپسول اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ نے سیرم بھی بنا لیا ویٹیمن ای سی کا ٹونر بھی بنا لیا اب ہمیں آ جاتی ہے باری ان کو استعمال کیس طرح سے کریں آپ نے سب سے پہلے فیس ووش کے ساتھ اپنی سکن کو اچھے طریقے کے ساتھ ووش کر لینا ہے اس کے بعد اس ٹونر کو اس طرح سے تھوڑا شیک کریں اچھی طرح سے سپری کریں پانچ دس منٹ کے لیے اس کو اجزب ہونے کے لیے ابزورب ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب یہ جو امنے ویٹیمن سی پلس ویٹیمن ای سیرم بنایا تھا اس کو اپنی سکن کے اوپر اپلائی کریں جو طریقہ میں آپ کو گلو کرے گی آپ کی سکن فیر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے کوئی بھی ہم نے ایسی چیز اس کے اندر نہیں ڈالی جو ہماری سکن کے لیے نقصان دا ہو جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا آپ نے اپنی سکن کے اندر کچھ اوپر کچھ لگایا ہے ایک دم جلدی سے یہ ابزورب ہو جاتا ہے اچھا جی پہلے آپ نے یہ والا ٹونر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے سیرم لگانا ہے آپ نے اس کو لگا کر ڈریکٹ سن لائٹ میں نہیں جانا آپ بیسٹ طریقہ رات کے ٹائم اس کو اپنی سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ جب گھر میں رہتے ہیں تب اپلائی کر سکتے ہیں دوپ میں آپ نے اس کو لگا کر بالکل بھی نہیں نکلنا ہم نے یہ فریش چیزوں سے سیرم اور ٹونر بنایا ہے تو ہم اس کو روم ٹمپریچر پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ حراب ہو جائے گا آپ اس کو فریج میں رکھ کے دس دن تک استعمال کر سکتے ہیں اور دس دن کے بعد اگر آپ کو اچھا لگے تو نیا بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے آپ کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کومیٹ سیکشن میں لازمی بتانا فیڈ بیک دینا اس سیرم کا اور ٹونر کا ملیں گے کل کسی اسی طرح کی اچھی سی ہیلتھ کیر ریمیڈی یا بالوں کی ریمیڈی یا سکن کے حوالے سے ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ